موسیقی گرہ امسی گرہ امسی مندر میں دانہ چک کر چڑیا مسجد میں پانی پیتی ہے میں نے سنا ہے رادہ کی چنری رادہ کی چنری کوئی سلمہ بیگم سیتھی ہے ایک محمد رفی تھا جو محفل محفل رگوپتی راغب گاتا تھا ایک پریم چند بچوں کو ایدگاہ سناتا تھا کبھی کنیہ کی مہمہ کبھی کنیہ کی مہمہ گاتا رسکان سنائی دیتا تھا اوروں کو دکھتے ہوں گے ہندو مسلمان مجھے تو ہر شخص میں انسان دکھائی دیتا ہے مجھے تو ہر شخص میں انسان دکھائی دیتا ہے میں پیچھے بھی کہا تھا کہ جس دن آئیم سے دنیا میں اچھا جائے گی سب کا درم ایک ہو جائے گا وہ درم ہے ہماری بارتما وہ درم ہے یہ ہندوستان یہاں پر کسی کو نہیں پوچھا جاتا تم کس درم سے کس جات سے کس سبیتہ سے کس جگہ کے بلونگ کرتے ہو یہاں پر ہر بلکتی ایک ایسوشیٹ کمپنی کا بیجنس پارٹر بن کر اس کمپنی میں آتا ہے گوڑ ایم سی کہتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے اپنے سپنوں کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں اچھا جاتا ہے یہ زندگی ایک بار ملتی ہے اس کو انجوائے کرو مت کسی لفڑے میں پر کر اپنا جیون برباد کرو اپنا ٹائم برباد کرو زندگی ایک پل ہے جس پہ نہ آج ہے نہ کل ہے زندگی ایک پل ہے جس پہ نہ آج ہے نہ کل ہے جیلو اس کو اس طرح کہ جو بھی آپ سے ملے وہ یہی کہے کہ بس یہی میری زندگی کا سب سے ہسی پل ہے ملو ایسے کہ زندگی بھر کی پہچان بن جائے ملو ایسے کہ زندگی بھر کی پہچان بن جائے پڑے قدم زمین پر پڑے قدم زمین پر ایسے کہ لوگوں کے دل پر نشان بن جائے جینے کو تو زندگی یہاں ہر کو ہی جی لیتا ہے مگر جیو زندگی ایسے کہ اوروں کی لب کی مسکان بن جائے جب ستین جی نے مجھ سے پوچھا یا کئی لیڈر سے پوچھا کہ کچھ لوگ کمپنی کے بارے میں گلت باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ ورسپ پہ یا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ کمپنی کے بارے میں گلت باتیں کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے تو میں نے ایک ہی جواب دیا تھا اگر ہر بھونکتے ہوئے کتے کے اوپر پتھر باریں گے تو کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ بائیں گے اگر راستے میں چلتے ہوئے منزل کو تیہ کرتے ہوئے ہر کتے بھونکتے ہوئے کتے کو پتھر بھاریں گے تو اپنی منزل پر نہیں پہنچ بائیں گے جیسے جیسی آپ آگے بڑھیں گے ہزاروں لوگ آپ کے اگینس کھڑے ہوں گے کچھ کمپنی کے بارے میں بات کریں گے کچھ میرے بارے میں بات کریں گے کچھ ستین جی کے بارے میں بات کریں گے کچھ سسٹم کے بارے میں بات کریں گے لیکن اپنی تو ایک ہی دون ہے ایم سی کو دنیا کی نمبر ون کمپنی بنانا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جنگل میں سب سے بڑا جانور کون سب سے بڑا جانور ہاتھی سب سے لمبا جانور کون جراف سب سے چلاک جانور کون لومڑی سب سے نٹکھٹ جانور کون بندر سب سے دھرت جانور کون سیار اس سب میں شیر کا نام تو آیا ہی نہیں لیکن جنگل کا راجہ کون شیر 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 جنگل کا راجہ کیوں ہے کیونکہ شیر دیڈر ہوتا ہے شیر کسی کی پروان نہیں کرتا شیر شیر اپنی مس چال پر چلتا جاتا ہے شیر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے شیر اپنی ہر اچھا کو پوری کرتا ہے اس لئے شیر جنگل کا راجہ کھلاتا ہے اگر آپ نے بھی آگے بڑھنا ہے سو اچھا ہی بنو نیڈر بنو کسی سے مت ڈرو اپنی مس چال میں چلتے رہو اپنے لکش کوئی طرف بڑھتے رہو بڑھتے رہو بڑھتے رہو آگے بڑھنے کے لیے سفل ہونے کے لیے بودھی بان ہونا ضروری نہیں ہے آگے بڑھنے کے لیے سماٹ ہونا ضروری نہیں ہے آگے بڑھنے کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے ایک ہی چیز ضروری ہے ساسی بنو نیڈل بنو اپنے منزل کی طرف بڑھتے رہو اپنی اوپر بشاست رکھو سکارات پر سوچیں مست سوچیں خود سیکھیں لوگوں کو سکھائیں آگے بڑھتے جائیں آگے بڑھتے جائیں اور کسی بھی اپورچنٹی کو کسی بھی اپورچنٹی کسی بھی موقع کو مت چھوڑیں بانچ لگ بھنس ستر ورش تک جیتا ہے ایگل بانچ لگ بھنس ستر ورش تک جیتا ہے چالیس سال کی عمر کے بعد بانچ کی جو چونس ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے لڑک جاتی ہے اور وہ شکار کو کھانے میں اس کو دککت آتی ہے اس کے پنچے لچیلے ہو جاتے ہیں مڑ جاتے ہیں اور کسی بھی شکار کو پکڑنے میں اس کو دککت آتی ہے پنک اس کے بھاری ہو جاتے ہیں چپک جاتے ہیں کھلتے نہیں اچھی طرح سے اور باج جو سب سے اوپر انہ والا پکشی ہوتا ہے وہ انہ میں بھی کمجور پڑ جاتا ہے باج اپنی جب یہ حالت دیکھتا ہے پھر انہ ہوتا ہے کیا کروں میں پھر وہ اکیلا دور کہیں پہاری کے اوپر ایک آلت میں اپنا گھوسلا بناتا ہے گھوسلا بنا کر اپنی چونچ کو پتھر پہ مار مار کے مار مار کے اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس تین اوپشن ہوتے ہیں پہلا اوپشن میں مر جاؤں نہ میں شکار کو پکڑ سکتا ہوں نہ اچھی طرح سے کھا سکتا ہوں نہ میں اوڑ سکتا ہوں تو پہلا اوپشن کہ میں مر جاؤں دوسرا اوپشن گد کی طرح لوگوں کا پھیکا ہوا باقی پکشیوں جانوروں کا مرا ہوا مارا ہوا پھیکا ہوا ماس کھانا شروع کر دوں اور لوگوں کو پہ میں ڈپینڈنٹ ہو جاؤں اور تیسر اوپشن میں اپنے آپ کو پنے سنگڑھنیت کروں پنے جیوت کروں تو وہ اوپر جا کر اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے اور تب تک انتظار کرتا ہے جب تک اس کی چونچ دوبارہ نہیں اکھ جاتی اپنے پیانوں کے پنجوں کو بھی وہ جوڑ سے مار مار کے پنجوں کو توڑ دیتا ہے اور ویڑ کرتا ہے جب تک اس کے پنجے دوبارہ اگنا جائیں جب چونچ اگاتی ہے پنجے اگ جاتے ہیں پھر وہ اپنے پڑوں کو نوچ نوچ کر پھینکتا ہے بڑی درد ہوتی اس کو چلاتا ہے چیکتا ہے اکیلے میں کوئی سننے والا نہیں ہے وہاں پر باج اپنے پنکوں کو اکھار کر پھینکتا ہے چیکتا ہے چلاتا ہے لیکن وہ کرتا جاتا ہے جب تک سارے پنک اس کے ختم نہیں ہو جاتے پھر وہ ویڑ کرتا ہے تین سال اپنے چونچ کی اپنے پنکوں کی اپنے پنجوں کی تین سال کے بعد اس کی چونچ نہیں آجاتی ہے پنک اس کے نئے آجاتے ہیں پنجے اس کے نئے آجاتے ہیں پھر وہ دوبارہ اپنے آپ کو پنر جیوت کر کے پھر دوبارہ آکاش پہ پڑتا ہے اور تیس سال اور وہ جیوت رہتا ہے لیکن باج کبھی ہار نہیں مانتا آج میں آپ لوگ کے پنک اکھارنے آیا ہوں پرانے کسے ہوئے پٹے ہوئے آج میں آپ کی پرانی آواز کو ختم کرنے آیا ہوں آج میں آپ کے ہاتھوں کی جو مردہ شکتی ہے اس کو میں ختم کر کے نئی شکتی دینے آیا ہوں آج میں آپ کو نئی جن لگی دینے آیا ہوں تیار ہیں تیار ہیں بہت درد ہوگی سہنے کے لیے تیار ہیں لوگ بہت گالیاں نکالیں گے تیار ہیں لوگ آپ کو گھروں سے دھکے بھی دیں گے وہ دھکے کھانے کے لیے تیار ہیں میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں سب سہن کر چکا ہوں مجھے سبلتہ کے نیم مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے جب آپ بھی سبل ہونے کے لیے تیاری کرتا ہے تو لوگ اس کی اپیشہ کریں گے لوگ اس پہ ہنچیں گے لوگ اس کو باغل سمجھیں گے لوگ اس کو بڑائیں گے نہیں لوگ اپنے گھروں سے اس کو دور تکے دیں گے لیکن آپ کا ایک ہی لکشہ ہے چیرمین بننا چیرمین بننا مجھے پتا ہے رنگ بھڑو کرو یا مرو جیवان میرن بھڑو کرو کرو محنت سے نہ ڈرو تم سب کو ہے آگے بڑھنا سپنوں کو ہے پورا کرنا چاہے مشکل ہاں پہاڑوں جیسی اپنے تم پر شکر پچڑھنا جیت ملے گی آگے بڑھنا اٹھو کمر کا سو منزل اپنی تے کرو کرم کرو محنت سے نہ ڈرو کرم کرو محنت سے نہ ڈرو کرم کرو محنت سے نہ ڈرو کرم کرو کرم کریں کرم کریں مانو جیونن مول رتن ہے ہر پل ہر دن کرن چتن ہے مانو جیونن مول رتن ہے ہر پل ہر دن کرن چتن ہے تم باگیا کہ ویداتا بنو جیونن کا یہی منتھن ہے کوشش پل پل کرتے رہنا آئی ایم سی کا سب کو کہنا نئی اڑان بھرو کرم کرو مہنک سے نہ ڈرو کرو یا مرو کرو مہنک سے نہ ڈرو 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 کرو مہنک کرو مہر کرو مہر کرو مہر کرو مہر